اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے صحت اندرستی کے ساتھ تو آج کچن میں میں بنا رہی تھی شورما وہ بھی جو میں فارم فور سے اس دن کچھ فروزن فور لے کے آئی تھی حلال والے تو میں نے سوچا ان کو آج میں اپنی طریقے سے بناتی ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ ان کو کن کن طریقوں سے ہم بنا سکتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ آج آپ لوگ کے سامنے لے کے آئی ہوں جس کے لیے میں نے لیٹس لی ہے اور تھوڑے سے انین لیے ہیں تھوڑے سے کیوکمبر تھوڑے سے ٹومارٹر اور ہیلوپینوز لی ہیں اور چیز لی ہے برگر چیز بھی لی ہے اور چیڈر اور موزریلا بھی لی ہے مطلب کہ تین قسم کی میں نے چیز لی ہے آپ کے پاس ایک قسم کی بھی ہو تو کوئی بات نہیں آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نہیں بھی یوز کرنا چاہتے چیز کو تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے پھر بگیٹ بریڈ لی ہے جو کہ یہ دیکھیں اس طرح ہے یہ جو ہے نا وہ ہاف ڈن ہے میں اس کو پہلے گریل میں تھوڑا سا پکاؤں گی اور پھر اس کو یوز کروں گی تو ساتھ یہ دیکھیں سپائسی چکن شورما ہے وہ لیا تھا میں نے اس دن فارم فور سے تو آج میں اس پیکٹ کو اوپن کروں گی اور آولوں کے سامنے بناوں گی کہ یہ میں کس طریقے سے یوز کر سکتی ہوں یہ بہت سارے طریقوں سے یوز ہو سکتا شورما آج میں ان میں سے ایک طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں اور انشاءاللہ فردر میں آپ کو بتاتی رہوں گی تو یہ میں نے شورما کا پیکٹ جو ہے نا وہ اوپن کر لیا تو یہ اس قسم کا اندر سے نکلا ہے یہ دیکھیں کیونکہ اس کے اندر مسالے اتنے نہیں تھے تو میں نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون بار کے پیری پیری سوس ڈالی ہے دو ٹیبل سپون بار کے گارلک مایو ڈالی ہے اور ایک ٹیبل سپون بار کے جو ہے نا وہ میں نے کیچپ کا اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور ان ساری چیزوں کو میں نے مکس کر لیا ہے تو یہ ایک بہت اچھا سائز کا ٹیکسچر بن گیا تھا تھوڑا جوسی جوسی ہو گیا تھا یہ شورما یہ دیکھیں اس روک میں آ گیا تھا تو یہ میں نے سائر پہ رکھ دیا اور جو مزریلا اور چیڈر چیز تھی نا وہ میں نے مکس کرنی شروع کر دی تو یہ جو ہے نا بگیٹ بریٹ یہ میں نے اب لے لی ہیں اور ان کو میں اوپن کر کے تو ان کو میں اب تھوڑی دیر گریل میں رکھوں گی کیونکہ یہ ابھی پروپر کک نہیں ہے آپ چاہیں تو آپ جو ساری کک ہوئی ہوتی ہے نا وہ بھی لے سکتے ہیں مجھے یہی ملی تھی تو میں نے پھر سوچا چلو کہ یہی لے جاتی ہوں اور تھوڑی دیر گریل کر لوں گی تو یہ دیکھیں گریل کرنے کے بعد یہ دیکھیں تھوڑی سی پک گئی ہے تو میں نے ان کو بیچ میں سے کٹ لگا کے ایسے اوپن کر لیا تھا یہ دیکھیں فل نہیں کٹا بس بیچ میں سے کٹ لگا کے فل بریڈ کو تو میں نے یہ دیکھیں اس کے اندر جو چیز تھی نہ رکھی دونوں قسم کی چیز مزرے لینڈ چیڈر اور پھر اس کے اوپر جو برگر چیز ہے وہ بھی میں نے ڈال دی یہ دیکھیں اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو گریل میں رکھ دیا تھا اتنی دیر کے بس چیز اس کی ہلکی سی میلٹ ہو جائے چیز میلٹ ہونے کے بعد میں نے اس کے اوپر یہ دیکھیں انین رکھے ہیں پہلے پھر انین کے بعد کیوکمبر رکھ رہی ہوں پھر اس کے بعد ہیلوپینوز رکھوں گی اور ٹومیٹوز رکھوں گی اور لیٹس جو ہے نا وہ تھوڑی سی اس کے اوپر ڈال دوں گی آپ ساری یہ جو سیلڈ ہے یا ویجٹیبلز ہیں یہ آپ اپنی مرضی سے اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اس کے اندر جتنا بھی آپ کو پسند ہو یا جو جو چیزیں آپ پسند کرتے ہیں پھر میں نے سوسز ڈالی تھی وہ تینوں قسم کی جو کہ میں نے پہلے شورمے میں ڈال کے اس کو مکس کیا تھا اور پھر میں نے اس کے اوپر شورمہ ڈال دیا تھا جتنا مجھے پسند ہے میں نے اتنا ڈالا اور پھر اس کے اوپر وہ دونوں قسم کی چیز ڈال کے میں نے اس کو تھوڑی در مایکرو ویو میں رکھ دیا تھا تاکہ چیز اوپر سے میٹو جائے میں نے اس کو آون یا گریل میں نہیں رکھا مایکرو میں رکھا ہے پہلے میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا میں نے گریل میں رکھا تھا اس کو اور اب اس سٹیج پہ آکے میں نے اس کو مایکروویب میں رکھا ہے تو یہ دیکھیں اس کی فائنل لک ذرا چیک کریں دیکھیں کتنے ایزی اور ریڈی میڈ طریقے سے یہ اتنی مزے کی جو ہے نا یہ بگیٹ بریٹ جو ہیں تیار ہو گئی تو آپ اسی طرح بنائیں اور جب بھی آپ ایسے ریڈی میڈ کو چیز لے کے آئیں تو یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقوں سے بنایا کریں انوینٹ کیا کریں نئے نئے طریقے تو آئی خوپ آپ کو میرا یہ طریقہ بھی اچھا لگا ہوگا میں فردر بھی آپ کے سامنے لے کے آنگے کہ شورما جو ریڈی میڈ ہوتا ہے ہم اس کو اور کن کن طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں تو مجھے دیں ادھر اجازت اور دعاوں میں رکھیں ہمیشہ یاد میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ